لیکن جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی گردن کے اوپر بھی نشان ہے کمر کے اوپر بھی نشان ہے تو اگر ہار اٹیک ہو گئے تو پھر یہ نشان تو نہیں ہونے چاہیے تھے نا جی ہم نے بہت بتائی ہو جس سے آپ کا شک جاتا ہو کہ واقعی اس میں اس کا شوہر بھی ملوث ہے جی اکثر کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے بچے لے لینے ہیں ناظرین بستی لال شاہ تھانا ایڈوی دن کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک ایسا دردناک دیور نے اپنی بھابی کو بے دردی سے قتل کر دیا عورت ہے اس کا بھائی میرے ساتھ عمران موجود ہے اور اس سے پوچھوں گا کہ اس کی بہن کو قتل کس وجہ سے کیا گیا اور یہ سارا معاملہ کس طریقے سے ہوا شاہ عمران بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سسٹرز کو قتل کیا گیا ہے کس وجہ سے قتل کیا گیا اور یہ سارا واقعہ کب ہوا ہے یہ جمعہ رات کا واقعہ ہے شام مغرب کے بات کا گھر میں کچھ سالن کی وجہ سے کوئی پروپلم چھوڑی سی ہوئی ہے اور اس کا دیور آیا گھر میں اس نے کوئی بات کیا ہے بولنا شروع کیا ہے اور چھوٹی نے اس سے پوچھا ہے کہ اس طرح کیوں بات کر رہے ہو تو اس نے کپ اٹھا کے اس کی یہاں چیئر میں مارا ہے وہ ٹانکے کروائیں یہاں سے آکے اس کے میاں نے کروا کے اور یہ باپیس چلے گئے ہیں رات تو صبح جب ہمیں کال آئی ہے کہ جی وہ سو گئے اٹھی نہیں ہے سو ہی بھی اٹھی نہیں جب ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں آگے دیکھا ہے تو اس کے چیرے پہ نشان تھے مارنے کے کمر اس کی بیک سیٹ پہ نشان ہے چوڑ کا جیسے کسی نے کافی تردوس کر کے مارا ہوا ہے کافی زخم دیئے میں اور یہ لوگ کہتے ہیں جی بس ہارٹ ایک ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا لیکن ہمیں یہ ہارٹ ایک نہیں ہے یہ مرڈر ہے انہوں نے جان بوچ کے مارا ہے اس کو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لہور کے رہنے والے ہیں تو شادی آپ نے کتنی دیر پہلے کی شادی ہوئی ہے شادی ہو کتنا عرصہ ہو گئے چھے سال ہو گئے ہیں تقریبا ان چھے سالوں کے دوران اس سے پہلے کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہو یا کوئی اور اس طرح کی آپ کی سسٹر نے شکایت کی ہو کہ اس طرح مجھے مارا ہے یا کس طرح کے معاملات کوئی ہوئے ہیں جی اکثر یہ معاملات ہوتے رہے ہیں دیور خاص طور پر اس نے سارا جیز کا سمان توڑ دی ہے ہاں جو بھی اس کے ہم نے شیشے کی چیزیں تھی لمباری تھی برطن تھے آل اوبر اس نے سب کچھ توڑ دیا ہوئے اور اس کے میاں کو میں نے کہا تھا کہ یہ معاملات کیوں ہیں اور یہ آج کھٹانے کی کوشش کرتا تھا مانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس نے نہیں اس کے میاں نے کافی دفعہ اس کو مارا ہے اور لڑکے کئی دفعہ گھر بھی آئی ہے اور میں نے اس کو کہا تھا کہ بچے تیرا نہیں وہاں پہ گزارا ہے تو واپس آجاؤ لیکن یہ بیان کہتی تھی نہیں میں نے اپنا گھر بس آنا ہے میں نے ادھر جانا ہے لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ ایسا گھر بسے گا کہ وہ ساری زندگی برباد ہو جائے گی بچے کتنے ہیں آپ کی سیسٹر گئے چار بیٹی ہیں اس کے چار بیٹی ہیں بیٹا کوئی نہیں ہیں تو آپ جب لہور سے واپس آئے ہیں آپ کو کس نے اطلاع دی تھی کہ اس کی ڈیتھ ہو گی ہے یا اس سے پہلے جو اس کے موں کے اوپر چوٹ لگی تھی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا چلا تھا کہ ہسپٹل میں گئے ہیں اس طرح سے چوٹ لگی اور یہ ٹانکے لگوا کے واپس چلے گئے ہیں گھر جی ہے مجھے کال آئی تھی کہ میں ہسپٹل آگئی ہوں تو ٹانکے لگوا لی ہیں صلاح ہو گئی ہے دو دن بعد ہم نے گھر چینج کر لینا اس لئے ہم لوگ لہور سے ادھر نہیں آئے نہیں تو ہم نے اس کو لینے آئے تھے لینے آنا تھا کہ بھی ہم اس کو لے کے باپس چلے جائیں گے تو یہ کہتی ہے نہیں جی آپ نہ آنا ہم لوگوں نے دو دن تک گھر چھوڑ دینا یہاں سے یہ آپ کی سسٹر نے کہا تھا تو ہم نے تسلی ہوگی کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میاں ساتھ ہے لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملت ہوگا اور فون ان کے گھر سے آیا ہمیں اس کے میاں نے کیا پہلے اس کی بہن نے کیا بڑا وہ وینڈ ڈالتی رہی سارا کچھ کرتی رہی کیونکہ اکثر زیادہ لڑائین کی ناند کی وجہ سے جو کواری ہے اور اس کی ساس کی وجہ سے وہ بیسیکلی ہر بات کو کھینچتی تھی اور اس کو لڑائی کا بہانہ بناتے تھے جتنے بھی آلوبر جتنے بھی مسئلوں ہیں اصل میں انجاد اس کی ساس اور اس کی ناندہ جو آپ نے میڈیکل رپورٹ یعنی کہ پوست ماروں ہوئے اس رپورٹ کے اندر کوئی ایسی چیز واضح ہوئی ہے کہ اس کا قتل جو ہے وہ ہارڈ ٹیک سے ہوا ہے یا اس کے بعد موں کے پر جو چوٹ لگی اس وجہ سے ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے ہوا ہے ہماری جو نظر میں ہے وہ کمر پہ جو گردن پہ جو چوٹ ہے وہ ہے خاص جو چوٹ لگتی ہے وہ وہ آپ کو میں ویڈیو دے دیتا ہوں اب اس میں آپ دیکھ لی جگہ وہ زیادہ ہمیں شوق کر رہی ہے کہ اس میں اس کو کچھ لگایا زیادہ کوئی گہری چوٹ دی ہے اور گردن پہ دبانے کے نشان بھی انگلوں کے ہیں انگلیوں کے نشان ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دی آپ نے جب ان کے گربلوں نے بتایا کہ ہارڈ اٹیک ہو گیا یا اس طرح سے کچھ ہوئے تو آپ لوگوں نے پوچھا نہیں ہے کہ یہ انشان کس چیز کے ہیں پھر انہوں نے کہا جی ہم نے کہا ہے وہ بات کو اٹھا لی رہے ہیں یہی کہتے ہیں جی ان کا ہارڈ اٹیک ہوا ہے لیکن جو شفاحت ہیں وہ بکل اس طرح کے نہیں ہیں اگر ہارڈ اٹیک ہوئے تو ہارڈ اٹیک کے اندر اس طرح کے انشان تو نہیں ہوتے ہارڈ اٹیک اگر ہو گیا ہے تو اس میں اچانک سے بندے کی موت کا ہو جانا لیکن جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی گردن کے اوپر بھی انشان ہے کمر کے اوپر بھی انشان ہے اگر ہارڈ اٹیک ہو گیا ہے تو پھر یہ انشان تو نہیں ہونے چاہیے تھے جی ہم نے بہت کہا لیکن وہ ماننے کے لیتیار نہیں ہے اس لیے ہم نے میڈیکل کروایا ہے ان کا پاسم اٹم کروایا ہے اب اس پہ جو رپورٹ آئے گی ہم امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ ہمارا کور ہو جائے گا اور پتہ لگے گا کہ یہ مردل ہو گیا ہے اور جب آپ کی سسٹر کا قتل ہو گیا اس ٹائم جو اس کا شہر تھا وہ کام پہ تھا اس کے بقول کے جی میں اپنے آفیس چلا گیا تھا یہ کتابوں وغیرہ دیتا ہے یہ سکولوں میں کالجوں میں کتابیں وغیرہ دینا ہے پنک فلٹ وغیرہ جو بھی بنوانے یہ چیزیں کرتا ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ میں اس ٹائم گھر میں موجود نہیں تھا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے قتل میں کس کس بندے کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اب میں یہ کہوں گا کہ اس کا میاں بھی شامل ہے جو مجھے شک لگتا ہے کیونکہ جو پیچھے سے کچھ دمکی والا فون ابھی آنا یا باتیں سننے کو ملنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملوث ہے کس طرح کی دمکیاں آپ لوگوں کو مل رہی ہیں کہ نامزت نہ کرنا یا کوئی باتیں بنانا سو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو اب میں بازیاں نہیں کر سکتے امران بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بچی جو ہے دو تین دفعہ زیاری سی بات ہے آپ کے بھائی آپ اس کے بھائی آپ کی بیٹی بھی تھی آپ کی بہن بھی تھی تو دو تین دفعہ پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ وہ جگڑا کر کے گھر گئی ہے تو آپ نے یہ کہا کہ گزارا نہیں ہوتا چھوڑ کے آ جائیں لیکن اس نے اپنے گھر بسانے کی کوشش کی ہے تو آپ کیا سمجھ دیں کبھی کوئی اس نے ایسی بات بتائی ہو جس سے آپ کا شک جاتا ہو کہ واقعی اس میں اس کا شوہر بھی ملوث ہے جی اکثر کہتا ہے کہ میں نے آپ سے بچے لے لینے ہیں اور میں نے دوسری شادی کر لینے ہیں یہ اس کا شوہر نے ہاں کہا ہے اور یہ بات ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ ہو چکی ہے تو میری بہن نے یہ چیز نہیں کہی کہ میں ایسا ہونے دوں گی آٹھ ماہ کی ہے اس کی عمر آٹھ ماہ ہے چھوٹی سی بچی ہے گود میں دودھ پیتی بچی ہے تو ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں آئے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں مجھ یہ بتائیں کہ بڑی بچی پانچ سال کی ہے تو وہ ابھی آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے اس نے کوئی بتایا نہیں مطلب کہ سمجھ دار پانچ سال کا بچہ ہے کہ سمجھ دار ہوتا ہے بات کر سکتا ہے چیز کو سمجھ سکتا ہے تو آپ نے پوچھا نہیں کہ بیٹا آپ کی والدہ کو کیسے انہوں نے مارا ہے کیا ہوا ہے کوئی بات نہیں بتائی انہوں نے جو پانچ سال میں لی بچی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ چاچو نے مارا ہے اور کمر چھل گئی ہے یہ الفاظ پانچ سال میں لی بیٹی کے ہیں جو تین سال کی جڑوہ بیٹی ہیں ان میں سے جو بڑی والی ہے صفحہ نام اس کا اس نے یہ کہا ہے کہ ماما کو ہائی ہوئی اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے یہ بچی کے الفاظ ہیں جو تین سال کی ہے اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ جو چیز انہوں نے دیکھا ہے جو ان کے سامنے ہوا ہے انہوں نے وہ بیان کر دیا پلیس اس معاملے میں کیا تعمل کر رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی تک تو فیلال نیسکرکیشن چل رہی ہے پوست پانٹ ارپورٹ ہوگی تو پھر ہی کچھ بتا سکتے ہیں ابھی تک تو فیلال ٹھیک ہے منور ملی چل رہے ہیں معاملہ ناظرین آپ نے عمران کی بات سنی تانہ ایڈویزن کا واقعہ ہے وہید عرب صاحب وہاں پہ ایس ایچ ہوئے ہیں میری ان سے بھی غزارش ہے کہ پولیس جو ایک ایس ایچ ہوتا ہے وہ اس چیز کو سمائی تعدری سی بات ہے ان کا سارے دن کام ہوتا ہے انویسٹیگیٹ کرنا لوگوں کی باتیں سننا ان کو جاننا انویسٹیگیٹ کرنا تبتیش کرنا تو جب ایک ایس ایچ جو کے سامنے کوئی مرزم ہوتا ہے وہ جب بات کر رہا تھا تو ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ مرزم ہے یا نہیں ہے تو میری سران ہے ان سے غزارش ہے کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں چار بچی ہیں چھوٹی بچی جو آٹھ ماہ کیا ہے اب وہ عمران بھائی کے پاس ہیں اب دیکھ لیں کہ اس دور کے اندر کتنی زیادہ مہنگائی ہے وہ کس طرح سے ان بچوں کا سروائیو کریں گے کس طرح سے ان کی دیکھ بال کریں گے تو میری تمام مالا سران سے غزارش ہے کہ پرسنل طریقے سے اس کیس کو دیکھیں اور اگر اس چیز سے ثابت ہو جاتا ہے کہ قتل کیا گیا ہے ان کو کڑی سی کڑی سزا دے تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا انشان بنے تاکہ کوئی شوہر اس طرح کسی اور کی بیٹی کو نہ اس طرح اس کی زندگی نہ برباد کر سکے اس کے ساتھ یہ اپنی میدبان امیر علی کو جہدت دیجئے اور دیکھتے رہی ہے فورٹی ٹو ایجری ٹیوی علانے کے بان